موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسانن الہ یوم الدین ام عباد معزز ناظرین آئی پلش ٹی وی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج آپ کے سامنے ہماری جو گفتگو ہے وہ مولانا زفر علی خان کا ایک شیر ہے اس شیر کے پہلے مصرے پر ہم گفتگو کریں گے شیر اس طریقے سے ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یعنی شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جب تک اس قوم نے اپنے حالات نہ بدل لی ہوں معزز ناظرین ہماری زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں کبھی خوشحالی کے دین آتے ہیں کبھی پریشانی کے دین آتے ہیں کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں کبھی ہم سہتیاب ہوتے ہیں کبھی ہماری زندگی میں سکھ اور خوشی کے لمحات آتے ہیں کبھی دکھ اور مصیبت کے لمحات آتے ہیں جب ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں دکھ آئیں بیماریاں آئیں تو ہم سب کو اپنے آمال کا اور اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اللہ رب العالمین اگر کوئی نعمت دے کر کے ہم سے وہ نعمت چھینتا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے وہ نعمتیں کیوں چھینی اللہ تعالیٰ یوں ہی نعمتیں نہیں چھینتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 53 کے اندر ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَتًا عَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر کوئی نعمت دے کر کے وہ نعمت نہیں چھینتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو بدل ڈالے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ الساعت کی تفسیر میں کہتے ہیں يُخْبِرُ تَعَالَىٰ اَنْ تَمَامِ عَدْلِهِ وَقِسْتِهِ فِي حُکْمِهِ اللہ تعالیٰ اس آیتِ کریمہ کے اندر اپنے عدل اور اپنے انصاب کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نعمت دے کر کے نہیں چھینتا ہے إِلَّا بِسَبَبِ زَمْبٍ اِرْتَقَوْهُ جب تک کہ وہ انسان یا وہ قوم کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب نہ کرے جس کے وجہ سے اللہ اس نعمت کو چھین لے تب تک اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نہیں چھینتا ہے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر گیارہ کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدل لے اللہ تعالیٰ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ السایت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں چھینتا ہے یہاں تک کہ لوگ اپنے حالات کو بدل لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کریں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے اندر ایک بستی کی مثال دیتے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی کہ وہ بستی امن کے ساتھ اتمنان کے ساتھ رہتی تھی اور اس بستی کا جو رزق ہے جو روزی ہے وہ ہر طرف سے بڑے آرام سے اس کے پاس پہنچتی تھی پھر اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور ناشکری کرنا شروع کر دیا فَأَزَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے اوپر بھوک تاری ہو گئی اور خوف تاری ہو گیا تو معزز ناظرین اللہ تعالیٰ امن چین اور سکون کے ساتھ ہم رہیں اللہ رب العالمین ہماری نعمتوں کو کیوں چھینے گا جب تک کہ ہم خود اپنے حالات کو نہ بدلیں محترم ناظرین ہمیں اپنے اچھے دنوں میں اپنی آفیت کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے اکثر ہوتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم اپنے خوشحالی کے دنوں میں اپنی صحت کے دنوں میں اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کریں تو ہماری پریشانی کو دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الیہی فی الرخائی یعرف کا فی الشدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم خوشحالی میں پہچانو تمہارا رب تم کو تمہاری تکلیف میں پہچانے گا یہ مسند احمد کی 2803 نمبر کی صحیح روایت تھے معزز ناظرین آخری بات یہ ایک ارز کرنی ہے آپ کے سامنے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ پرماننٹ ہمارے پاس رہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک قول اپنے دماغ میں اٹھا لیجئے وہ کہتے ہیں قید النعم بشکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کرو چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو کبھی بھی ناشکری مت کرو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے محضرت ناظرین آج اس وقت پوری دنیا اور اس میں ہمارا ملک اور ہم سب شامل ہیں کوویڈ نائنٹین کے سائے میں زندگی گزار رہے ایک بڑی تعداد میں لوگ مرے ہیں مر رہے ہیں اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ایک ایسی خطرناک بیماری جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جس نے ہمارے ملک کی معیشت کو اور ہمارے ملک کی پوری رفتار کو جس نے روک کر کے رکھا ہے پوری دنیا آج اس سے خوف زدہ ہے محضرت ناظرین ایسے ماحول میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بی قومین حتی یغیر ما بی انفس ہی اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کو بدلے یہ وائرس ختم ہو یہ وبا ختم ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے توبہ اور استقفار کریں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں اپنے عمال کی اصلاح کریں رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق تعاف فرمائے آمین و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین